بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کسی شہر میں ایک دولت مند سوداغر رہتا تھا اس کے ایک ہی بیٹی تھی بہت سمجھدار اور خوبصورت سوداغر کی بیوی بہت عرصہ ہوا مر شکی تھی اور اب اتنے بڑے گھر میں یہی باپ بیٹی رہا کرتے تھے جب سوداغر کی بیٹی جوان ہوئی تو باپ نے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنی جائیں جو اس سے دگنی عمر کا تھا لڑکی کو ایسے بڑے شخص سے شادی کرنا پسند نہ تھا اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ہرگز اس بڑے سے شادی نہ کرے گی سوداغر نے بیٹی کو سمجھایا کہ بڑہ بہت امیر ہے دولت والا ہے اور اسے شادی کر لینے کے بعد اس کی تمام جہداد ہمارے قبضے میں ہوگی مگر لڑکی نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی باپ بڑا لالچی اور پتھر دل تھا اسے بیٹی پر ذرا بھی ترس نہ آیا اس نے بیٹی کو مکان میں قید کر دیا جب بھی سوداغر مکان سے باہر جاتا کمرے کے بڑے دروازے پر تالہ ڈال دیتا بہت دن اسی طرح گزر گئے آخر لڑکی نے اس قید سے آزاد ہونے کی ایک انوکی تدبیر سوچی اس نے ایک روز اپنے باپ سے کہا ابباجان میں آپ کو نراز نہیں کرنا چاہتی جس بڑے شخص سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں اسے اس شرط پر اپنا شوہر مان لوں گی کہ آپ میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کریں لڑکی کی یہ بات سن کر سوداغر نہائیت خوش ہوا اور فوراں بول اٹھا ہاں ہاں بیٹی میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں ایک خواہش کی کیا بات ہے بشرتے کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تم شادی کرنے کو تیار ہو جاؤ جلدی بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے لڑکی نے کہا باجان میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک ہزار اشرفیاں دیں تاکہ میں ایک ایسا شمہ دان بناوں جس میں چالیس شمہ روشن کی جا سکتی ہوں ایک ہزار اشرفیاں سونے کا شمہ دان باپ نے حیرت سے پوچھا ہاں پیارے اباں میں ایسا ہی شمہ دان بنوانا چاہتی ہوں مہربانی کر کے آج ہی سنار کو بلوائیے تاکہ میں اسے ہدایت دے سکوں اسی دن سوداغر نے ایک ماہر سنار کو بلائیا اور کہا کہ جیسا شمہ دان میری بیٹی بنوانا چاہتی ہے جل سے جلد بنا کر دو اور دیکھو اجرت کی فکر مت کرنا بس چیز میری بیٹی کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے سنار نے کہا جناب اب فکر نہ کریں میں ان کی ہدایت کے مطابق کی کام کروں گا تب سوداغر کی بیٹی نے سنار کو ہدایت کی کہ جب شمہ دان بناو تو اس کے اندر اتنی جگہ رکھنا جہاں میں آسانی سے چھپ سکوں اس میں ایسا دروازہ بھی بنانا جیسے میں اندر ہی سے جب چاہوں کھول لوں اور جب چاہے بند کر دوں یہ کہہ کر لڑکی نے سنار کو ایک قیمتی ہیرہ دیا اور اسے کہا کہ اس خفیہ دروازے کا ذکر سوداغر سے ہرگز نہ کرنا ایک ہزار سونی کے اشرفیاں اس ہیرے کے علاوہ سنار کو دی گئیں یعنی تحفے کے طور پر جنہیں پگلا کر اس نے سونے کا شمہ دان بنانا تھا چند روز بعد سنار نے سونے کا ایک بہت بڑا اور نہایت خوبصورت شمہ دان سوداغر کے گھر پہنچا دیا لڑکی نے اپنے باپ کی آنکھ بچا کر اس کا خفیہ دروازہ کھولا اور اس میں ایک ہفتے کی خوراک کھانا اور پانی کا ذخیرہ چھپا دیا پھر اگلے روز جب باپ نے بیٹی سے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی اب تمہیں بھی اپنے وعدے کے مطابق اس بھوڑے دولت مند سے شادی کر لینے کیلئے تیار ہو جانا چاہیے تو لڑکی نے کردن جھکا لی سوداغر نے ان آسوں کا کوئی خیال نہ کیا اس نے سوچا سب ہی لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتے وقت رویا کرتی ہیں اداس ہو جاتی ہیں وہ اسی وقت اٹھ کر اس بھوڑے کو اطلاع دینے گیا کہ شادی کا انتظام کرو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر رہا ہوں باپ کے باہر جاتے ہی لڑکی نے اپنے جوتے اتار کر مکان کے اندر بنے ہوئے کوئے کی ملیر پر رکھے اور خود شم آدان کا تروازہ کھول کر اس کے اندر چھپ گئی باپ شام کو واپس آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا بیٹی کا کہیں نامو نشان نہ پایا مکان کا چپا چپا گوشا گوشا چھان مارا لیکن بے سود کہیں اس کا سراغ نہ ملا آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے نگاہ کوئے کی مندیر پر پڑے ہوئے جوتوں کی درف گئی وہ ایک دم دھانے مار مار کر رونے لگا اس نے فوراں سمجھ لیا کہ لڑکی شادی کے خوف سے کوئے میں چھلانگ لگا کر ڈوب کر مر گئی ہے ہائے میرا بیڑا غرق ہو اس نے اپنے سینے پر دوہتر مارتے ہوئے کہا میں ہی اپنی بیٹی کا قاتل ہوں اسے میں نے ہی کوئے میں ڈوب جانے پر مجبور کیا اگر وہ اس بڑھے امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی تو کیا حرج تھا میں اس کی شادی کسی نوجوان سے کر دیتا ہائے ہائے یہ سب میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ چھپ ہوا پھر اسے احساس ہوا کہ اگر شہر کے کتوال کو پتا چل گیا کہ اس کی بیٹی نے کوئے میں کود کر خودکشی کر لی ہے اور پولیس کے سپاہیوں نے آن کر لاش کوئے میں سے نکال لی تو نہ صرف پورے شہر بھر میں سخت بدنامی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے بادشاہ اسے قید کی سزا بھی دے دے لہٰذا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے اگر کوئی بیٹی کے بارے میں پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی پھپی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی ہے لیکن سوداکر کی خوشکسمتی کہ کسی نے بھی اس کی بیٹی کے یوں گم ہو جانے کے بارے میں کچھ نہ پوچھا مگر سوداکر کے دل پر تو بہت صدمہ تھا کہ جوں ہی وہ اپنے کام کاج سے فرصت پا کر گھر میں داخل ہوتا پیاری بیٹی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ دی سوداکر کے رنج میں اور اضافہ کرتا وہ جب بھی اس شمہ دان پر نظر ڈالتا تو سوچتا کس شوق سے میری پیاری بیٹی نے شمہ دان بنوایا تھا اور اسے ایک دفعہ بھی اس میں شمہ روشن کرنا نصیب نہ ہوا یہ سوچ کر سوداکر بیچارے کی ہچکی بن جاتی آخر اس نے فیصلہ کیا کہ شمہ دان سرار کو واپس کر دے گا اور اسے کہے گا کہ اسے بیج کر جو قیمت ملے وہ مجھے دے دے شمہ دان نہائیت خوبصورت اور قیمتی تھا سنار خوشی خوشی اسے اٹھوا کر اپنی دکان میں لے گیا اور شیشے کی اکلماری بنوا کر اس میں سجا دیا اسی روز بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر صرافہ بازار میں کچھ زیور خریدنے آیا ان دنوں اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی ہونے والی دلن کے لیے اپنی پسند کے زیور خریدنا چاہتا تھا سونے کے اس شمہ دان پر شہزادے کی نگاہ پڑی تو وہ بہت خوش ہوا ایسا شمہ دان تو شاہی محل میں بھی نہ تھا جس میں چالیس شمیں روشن ہو شہزادے نے مو مانگی قیمت دے کر شمہ دان خریدا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے احتیاط سے محل میں لے جاؤ اور اس کے خاص کمرہ میں سجا دو جہاں ہم سویا کرتے ہیں غلاموں نے حکم کے مطابق شمہ دان لے جا کر شہزادے کی شاندار خوابگاہ میں مسہری کے نزدی کی سجا دیا اس شمہ دان کے آنے سے خوابگاہ کی شان ہی دبالا ہو گئی شہزادہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا شہزادے کی عادت تھی کہ وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اپنی خوابگاہی میں کھایا کرتا تھا جس روز شمہ دان اس کے کمرے میں رکھا گیا اس روز اس نے محسوس کیا کہ جو کھانا سونے چاندی کے برتروں میں اس کے لیے لا کر رکھا گیا تھا اس میں سے کئی پلیٹیں خالی پڑی ہیں پھل بھی پہلے سے کم دکھائی دیتے ہیں اور ایک دو روٹیاں بھی غائب ہیں شہزادہ حیران تو ہوا لیکن اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں مگر سوگو ناشتے پر بھی ایسا ہی ہوا کہ دودھ کا پورا بھرا ہوا گلاس آدھا دکھائی دیا اور چار ابلے ہوئے انڈوں میں سے دو صرف باقی رہ گئے اور ناشتے کے تین سیبوں میں سے ایک غائب ہوا تو شہزادہ نے ناشتہ لانے والے غلام سے پوچھا بھئی یہ گڑ بڑ کس نے کی ہے غلام سخت خوزدہ ہوا اور اس نے عدب سے کہا علی جا آپ کے کھانے یا ناشتے میں گڑ بڑ کرنے کی بھلا کسے جرت ہو سکتی ہے ضرور یہ کسی آسیب کا کام ہے جناب علی آسیب شہزادہ چلایا آسیب کہاں سے آ گیا پہلے تو کبھی ایسے شکایت دیکھی نہ سنی خیر آئندہ خیال رکھا جائے لیکن ساری تدبیریں ناکام ہوتی نہیں ہر رات اور ہر صبح شہزادہ کے ناشتے اور کھانے میں سے ایک آدھ روٹی ایک آدھ پھل یا انڈا ضرور غائب ہو جاتا اور کبھی کبھی تو دودھ سے بھرا ہوا پورا گلاس خالی ہی ملتا شہزادہ غلاموں پر ناراض ہوتا انہیں ڈانٹا انہیں سزا دینے کی دھمکی دیتا مگر روزانہ ایسی پرسرار شرارتیں ہوتی رہیں ایک روز صبح شہزادہ کی آنکھ کھلی اور غلام اس کے سامنے ناشتہ لے کر آیا تو شہزادہ نے دیکھا کہ پلیٹوں میں ہر چیز صحیح اور پوری ہے اس نے غلام کو حکم دیا کہ ناشتہ میز پر رکھ کر چلا جائے اس کے بعد اس نے غسل خانے میں جا کر ہاتھ مو دھویا اور پھر اپنے خواب گاہ میں آیا آتے ہی اس کی نظر ناشتے کے برتروں پر پڑی تو حیرت سے اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اسے احساس ہوا کہ شاید غلام ٹھیک ہی کہتے ہیں ضرور اس کمرے میں کسی بھوت پریت نے ڈیرہ جمال لیا ہے ناشتے میں سے چیزیں غائب کر دینا اسی کی حرکت ہے شہزادہ نے دیکھا کہ چار انڈوں میں سے ایک انڈا غائب ہے دودھ کا گلاس آتا رہ گیا ہے اور دو سے بھی غائب ہیں کوئی اور ہوتا تو ڈر کر اس کمرے کو ہی خالی کر دیتا اور اس میں اکیلے سونے کا خیال ہی نہ لاتا لیکن وہ بڑا بہادر شہزادہ تھا اس نے سوچا یہ کیسا بھوت ہے جو ہم انسانوں کی طرح ناشتے اور کھانے کا شوق رکھتا ہے اسے پکڑنا چاہیے چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات جا کر کٹے گا اور دیکھے گا کہ یہ پرسرار بھوت آتا کے در سے ہے وہ جھوٹ بھوٹ اپنی مسائری پر لیٹ کر سو گیا آدھی رات ہوئی تو اس کے کان میں ایک عجیب سی آواز آئی اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر سرہنے کی طرف دیکھا سونے کے شمادان میں سے ایک شگاف بن رہا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شگاف میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی باہر نکلی اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو ایک نظر دیکھا پھر اس میز کی طرف دبے پاؤں بڑھنے لگی جس پر شہزادے کے لیے رات کا کھانا چن رکھا تھا اور جو شہزادے نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی اور جلدی ہی جلدی کھانا ہڑپ کرنا شروع کر دیا شہزادہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھ لیتا تھوڑی ہی دیر میں لڑکی نے اپنا پیٹ بھر لیا پھر اٹھ کر دبے پاؤں شمادان کی طرف آئی اور اس میں تاخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا لڑکی کے حلق سے ایک چیخ نکل گی اور وہ بے ہوش ہو گئی شہزادے نے اسے اٹھا کر مسیری پر ڈالا مو پر پانے کے چھینٹے مارے لڑکی ہوش میں آئی تو ڈری ڈری نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگی کون ہو تم شہزادے نے پوچھا کوئی روح ہو پری ہو یا آدمیوں کی طرح اس دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی ہو لڑکی پہلے تو سہمی رہی لیکن جب شہزادے نے اسرار کیا تو وہ روتے ہوئے بولی میں ایک مسئبت ذارہ لڑکی ہوں اور پھر شہزادے کو اس نے اپنی ساری دکھ بری کہانی سناڑا دی شہزادے کے دل پر اس کی کہانی کا بہت اثر ہوا اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی اس نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے لیکن یہ بات ابھی اس نے دل میں ہی رکھی تھی شہزادے نے صداکر کی بیٹی کو اسی شمادان میں چھپائے رکھا جب ساری دنیا نیند کے مزے لینے لگتی تو لڑکی باہر نکلتی اور صبح تک شہزادے سے باتیں کرتی رہتی پھر جو ہی مشرق سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں جھاگتی وہ دوبارہ شمادان میں داخل ہو جاتی ایک رات جب کہ شہزادہ اور صداکر کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے اچانک ایک کنیز محل کے اس حصے میں آئی جہاں شہزادے کی خواب کا تھی اس کے کانوں میں باتیں کرنے کی آواز آئی تو وہ اکتم رک گئی اور سوچنے لگی کہ شہزادہ تو اپنی خواب کا میں اکیلہ سوتا ہے اس وقت وہاں دوسرا کون ہے جس سے شہزادہ باتیں کر رہا ہے یہ سوچ کر وہ دبے پاؤں شہزادے کی خواب کا آکے قریب آ گئی اور دروازے کے ایک سراغ سے اندر جھاکنے لگی یہ دیکھ کر اس کے تاجک کی حد نہ رہی کہ شہزادے کی مسحری کے نزدیک کرسی پر ایک نہائیت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے اور شہزادہ اور وہ لڑکی دونوں ہاں ساز کر باتیں کر رہے ہیں یہ تماشاں دیکھ کر تو کنیز کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے اس نے اسی وقت دوسری کنیز کو خبر کی دوسری نے تیسری سے ذکر کیا اور تیسری نے چوتھی کے کان میں پھونک دیا غرض صبح ہوتے ہوتے یہ خبر تمام محل میں مشہور ہو گئی آخر ہوتے ہوتے اس شہزادی نے بھی سنگن پا لی جس کی شہزادے سے شادی ہونے والی تھی یہ خبر سنتے ہی وہ شہزادی تو حسد کے مارے جل بھن گئی اور انگھانوں پر لوٹنے لگی اس نے چپکے سے اپنی کنیز کو اپنے پاس بلایا اور انعام کا لالچ دے کر کہنے لگی اگر تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کر کے بتا دے کہ وہ شہزادے کی خوابگاہ میں کیسے آتی ہے اور کہاں واپس جاتی ہے کون ہے تو تجھے مو مانگا انعام دوں گی کنیز بہت مکار اور چلاک تھی اس نے شہزادی سے وعدہ کر لیا کہ ایک دو روز میں اچھی طرح سراغ لگا کر اطلاع دے دوں گی اس دن سے کنیز شہزادے کی خوابگاہ کے آس پاس پھرتی رہی جب آدھی رات قریب آئی تو وہ بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی ہوئی شہزادے کی خوابگاہ کے پاس پہنچی اور دروازے کے سراغ سے آنکھ لگا کر اندر جھاکنے لگی اس نے دیکھا کہ چند لبے بعد سونے کے شمادان میں بنا ہوا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے وہی حسین لڑکی باہر نکلائی اس نے باہر نکلتے ہی پہلے تو کھانا کھایا پھر کرسی پر بیٹھ کر شہزادے سے بات کرنے لگی کنیز برابر دروازے سے آنکھ لگائے کھڑی دیکھتی رہی جو ہی مشرق میں اجالہ پھیلا اور مرغ ازانے دینے لگے وہ لڑکی کرسی سے اٹھی شمادان میں داخل ہوئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر لیا کنیز دوڑی دوڑی گئی شہزادی کو سارا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا اور اپنا انعام طلب کیا شہزادی نے انعام دینی کے بجائے ایک زوردار چانٹا کنیز کے مو بر مارا اور ناراض کر بولی دفع ہو جا کم بخت میرے سامنے سے دفع ہو جا بھلا یہ بھی کوئی ایسی انوکی خبر ہے جس پر میں تجھے انعام دوں گی کنیز اپنا سمو لے گھر چلی گئی اس کے سوا اور کرتی بھی کیا ہو ادھر شہزادی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ایک عجیب تدبیر سوچی ایک دن اس نے سنا کہ شہزادہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ شکار کھلنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے شہزادی کو اس خبر کا بیچینی سے انتظار تھا شہزادے کے وہاں سے جاتے ہی اس نے اپنا ایک غلام شاہی محل میں ملکہ کے باز بھیجا اس غلام نے یہ پیغام دیا کہ آج رات شہزادی کی چند سہیلیاں کہ دعوت میں آنے والی ہیں اور شہزادی کو اپنا کمرہ روشن کرنے کے لیے ایک بڑے سے شمادان کی ضرورت ہے اس نے سنا ہے کہ شہزادے کی خوابگاہ میں سونے کا ایک بڑا شمادان موجود ہے نہائیت محرمانی ہو اگر یہ شمادان ایک رات کے لیے دے دیا جائے ملکہ یہ پیغام سن کر سوچ میں پڑ گئی اصل میں شہزادہ شکار پر جانے سے پہلے سب کو منع کر گیا تھا کہ کوئی غلام یا کنیز اس کی خوابگاہ میں داخل نہ ہو وہاں رکھی ہوئی کسی چیز کو ہرگز نہ چھلا جائے اور سونے کا وہ شمادان جسے گا رکھا گیا ہے وہی رہنے دیا جائے جب غلام نے جواب مانگا تو ملکہ نے کہا کہ وہ شمادان نہیں دیا جا سکتا یہ سن کر شہزادی روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی جہاں پر دیکھئے میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کی جا سکتی حالانکہ کچھ عرصے بعد میری شہزادی شہزادہ سے ہو جائے گی پھر میں خود وخود اس کی ہر چیز کی مالک بن جاؤں گی مجھے صرف ایک رات کے لیے سونے کے شمادان کی ضرورت ہے وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتے ہی واپس شہزادے کی خوابگاہ میں بھیجوا دوں گی اب بادشاہ تو بادشاہ تھا بادشاہ سلامت نے غلاموں کو حکم دیا کہ شمادان شہزادے کے کمرے سے اٹھا کر شہزادی کے پاس پہنچا دیا جائے بادشاہ کا حکم کون ڈال سکتا تھا اسی وقت شمادان شہزادی کے پاس پہنچ گیا مکار شہزادی نے اپنے کمرے میں شمادان رکھوایا اور چالیس کی چالیس شمیں ایک دم جلا دیں تھوڑی دیر میں ان جلتیوی شموں کی گرمی سے شمادان کا اندر کا حصہ تپنے لگا بیچاری سوداغر کی لڑکی نے جل جانے کے خوف سے مجبور ہو کر دروازہ کھلا اور باہر نکل کر بھاگی لیکن زیادہ دور نہ جا سکی اور وہیں کمرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو لڑکی کو بے سود دیکھ کر وہ سمجھی کہ لڑکی مر چکی ہے اسی وقت اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا اور کہنے لگی دیکھو اس مری ہوئی لڑکی کو کسی کپڑے میں باندو اور قلعے کے باہر پانی سے بھری ہوئی خندک میں پھینک دو خبردار کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا غلام نے سوداگر کی بیٹی کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اس کا پشتارہ سا بنا کر کندے پر ڈالا اور پانی سے بھری ہوئی گہری خندک میں پھینکر واپس آ گیا ادھر پانی میں گرتے ہی سوداگر کی بیٹی کو ہوش آ گیا وہ دراصل مری نہیں بلکہ بے ہوش ہوئی تھی اس نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور مدد کے لیے پکارنے لگی خدا کی قدرت ادھر سے ایک بڑے ماہگیر کا گزر ہوا اس نے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور خندک کی طرف دیکھا تو لڑکی ڈوبتی نظر آئی بڑے مچھرے نے خندک میں چھلانگ لگائی وہ بہترین تیراک تھا لپکہ ہوا گیا اور سوداگر کی بیٹی کو گزیٹ کر خندک کے کنارے لے آیا پھر اسے اپنے گھر لے آیا اور حال احوال پوچھا مگر اس نے صرف اتنا کہا بابا میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں اور میرا ٹھکانہ کوئی نہیں آج سے میں آپ کی بیٹی ہوں سوداگر کی بیٹی بڑے ماہگیر کے گھر میں رہنے لگی اب شہزادے کا قصہ سنیئے کہ جب وہ شکار کھیل کر محل میں واپس آیا تو اس پر کیا بیٹی اس نے دیکھا کہ سونے کا شمادان اپنی جگہ بدستور رکھا ہے مگر اس کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور لڑکی غائب ہے یہ دیکھ کر شہزادے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس نے غزبناک ہو کر لونڈی غلاموں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ اس کو کس نے ہاتھ لگایا تھا لیکن کسی نے بھی اسے کچھ نہ بتایا سب یہی کہتے رہے کہ حضور ہم نے آپ کے شمادان کو ہرگز ہاتھ نہیں لگایا آخر پریشان ہو کر شہزادہ اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور مسیری پر لیٹ کر خوب رویا اس دن سے اس نے کھانا پینا سیرو تفریح ہسنا بلنا سب کچھ چھوڑ دیا روز بروز اس کی حالت بگڑتی گئی اور وہ چند ہی دن میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے برسوں کا بیمار ہو بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے بیٹے کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے ملک بھر کے حکیموں اور طبیبوں اور سیانوں کو بلا کر شہزادہ کا علاج کرایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اگر شہزادہ نے ایک دو دن اور کچھ نہ کھایا پیا تو اس کی جان بچنی سخت مشکل ہے اسے کھلانے پلانے کی ہزار کوششیں کی گئیں مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی بادشاہ کا ایک وزیر بڑا دانا اور اکلون تھا اس نے بادشاہ سے کہا جہاں بنا ایک تدویر اس غلام کے ذہن میں آئی ہے جس پر عمل کیا جائے تو ممکن ہے ہم شہزادہ کو کچھ کھلانے پلانے میں کامیاب ہو سکیں جلدی بیان کرو وہ کیا تدبیر ہے بادشاہ نے خوش ہو کر کہا وہ تدبیر یہ ہے علی جہاں کہ تمام سلطنت میں منادی کروا دی جائے کہ ہر شخص خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت اپنے شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانے یا پینے کی کوئی چیز تیار کرے اور محل ملے کر آئے وہ سکتا ہے اپنی ریایہ کی یہ محبت دیکھ کر شہزادہ فاقہ توڑنے پر مجبور ہو جائے بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی اسی دن تمام سلطنت میں منادی کرا دی گئی اور گلی گلی کچھے کچھے ڈھنڈورچیوں نے ڈھنڈورا پیپ دیا کہ حکم خدا کا ملک بادشاہ کا تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانے پکائیں اور خود لے کر محل میں حاضر ہو شاید کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا شہزادے کو بسند آ جائے اور وہ اسے کھا کر اپنا فاقہ توڑ دے ریایہ کو شہزادے سے بہت محبت تھی اور سب ہی اس کی بیماری سے فکر مند تھے یہ اعلان سنتے ہی عورت کیا مرد کیا سب کھانے پکانے میں لگ گئے ہر شخص کی کوشش تھی کہ اس کا کھانا سب سے امدہ اور لذیذ ہو کسی نے زردہ پکایا تو کوئی پلاو کی رکھابی لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا کسی نے شاہی ٹکڑے پکائے کوئی کورما اور متنجن لے کر گیا کسی نے صرف ماش کے دال پکائی غرض ہزار ہاں کھانے نت نئے یہ سب اپنے شہزادے سے بہت محبت کر دے تھے اور اس کے لئے اس طرح کے کھانے تیار کر رہے تھے لیکن شہزادہ بھی زد کا پکا تھا کیا مجال جو اس نے کسی کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہو ایک دن بڑے مہیگیر سے سوداگر کی بیٹی نے کہا بابا جان شہر کے سب لوگ شہزادے کے لئے ترہ ترہ کے کھانے پکوا کر لے جا رہے ہیں آپ بھی کچھ لے جائیے نا اگر کہو تو میں مچھلی کا شوربہ بنا دوں مہیگیر نے تھنڈی اہ بھر کر جواب دیا بیٹی ہمارے ایسے نصیب کہا کہ شہزادہ ہمارے گھر کا پکا ہوا شوربہ قبول کر لے بڑے بڑے امیروں رئیسوں اور وزیروں کے گھر سے لذیذ کھانے پک کر شہزادے کے لئے لیے جا رہے ہیں اور وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بھلا ہمارے شوربے کو کون پوچھے گا آپ لے کر دو جائیں بابا جان کیا خبر شہزادے کو مچھلی کا شوربہ پسند ہی آ جائے لڑکی نے کہا اچھا بیٹی تو پھر پکا دو مچھلی کا شوربہ سوداگر کی بیٹی نے بڑی محنت سے مچھلی کا نہائیت مزیدار شوربہ بنایا اور مٹی کے ایک پیالے میں بھر کر ماہیگیر کو دیا کہ ابھی اسے لے جائے اور شہزادے کی خدمت میں پیش کر دے چلتے وقت سوداگر کی بیٹی نے چپکے سے ایک انگوٹی شوربے میں ڈال دی یہ انگوٹی شہزادے کی تھی جو اس نے ایک دن سوداگر کی بیٹی کو توفے میں دی تھی بڑا مچھلی کا شوربہ مٹی کے پیالے میں انڈیل کر شہزادے کے لیے لیے چلا جا رہا ہے دوسرے نے آواز لگائی ارے بڑے میاں اس گستاخی پر سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے سولی پر شوربہ لے جانا ہی ہے تو کسی امدہ سے برطن میں لے جاتے تیسرے نے کہکہ لگا کر گا شاید بڑے میاں کو کچھ انعام ملنے کی مئید ہوگی ارے یہی سے واپس چلے جاؤ بڑے میاں کیوں اپنی مٹی پھلید کراتے ہو چوتھا بولا چلے ہیں شہزادے کے لیے مچھلی کا شوربہ لے کر جیسے وہ انہی کے شوربے سے اپنا فاقہ توڑے گا ارے بے وکوف بڑھے شہزادے نے بڑے بڑے امیروں اور وزینوں کے گھر کا کھانا کو تو قبول نہیں کیا تجھے کون گھاز ڈالے گا غرض شاہی محل تک یوں ہی لوگوں نے آوازیں کسیں اور مہیگیر کا خوب مزاق اڑایا وہ بیچارہ بھی سوچتا کہ واقعی میری یہ اوقات کہا کہ شہزادے کے حضور یہ شوربہ لے جاؤں کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ یہی سے الٹے قدموں واپس گھر لوٹ جاؤں مگر پھر لڑکی کے بارے میں سوچتا کہ اس نے کتنے چاؤں سے شہزادے کے لیے شوربہ تیار کیا ہے اگر میں واپس گیا تو اس کا ننہ سا دل ٹوٹ جائے گا ہاں اگر شہزادے نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر میرا کیا قصور اسی طرح کی باتیں دل سے کرتا بڑا مچیرہ آخرکار شاہی محل میں داخل ہوئی گیا باچھا کی جانب سے عام اجازت تھی کہ جو شخص بھی شہزادے کے لیے کھانا لے کر آئے اسے مت رکو دربانوں اور غلاموں نے جھٹ پٹ مچیرے کو شہزادے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا شہزادے نے ایک نگاہ بڑے مہیگیر پر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے حکم دیا کہ بڑے کے ہاتھ سے پیالا لے لیا جائے غلاموں نے پیالا مہیگیر سے لے کر شہزادے کو دے دیا کیسی امدہ خوشبو ہے اس شوربے کی شہزادے نے کہا اور مزے لے لے کر شوربہ پینا شروع کر دیا سب حیران پریشان تھے کہ بڑے کی قسمت خوب جاگ اٹھی شہزادے نے غٹا غٹ سارا شوربہ پی لیا اور اب جو پیالے کی تہہ میں نگاہ پڑی تو اپنی وہی انگوٹھی دکھائی دی جو شمہ دانواری لڑکی کو دی تھی انگوٹھی دیکھتے اس شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا یوں لگا جیسے جان میں جان آگئی ہو اس نے بیتابی سے بڑے ماہیگیر کا ہاتھ پکڑا اسے ایک طرف لے گیا اور بولا بڑے میاں جلدی بتاؤ یہ شوربہ کس نے پکایا تھا تب ماہیگیر نے شہزادے کو شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا کہ کس طرح قلعے کی خندق میں سے اس نے ایک ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچایا پھر اسے گھر لے گیا اور اپنی بیٹی بنا کر رکھا یہ شوربہ اسی لڑکی نے تیار کیا ہے شہزادے نے اسی وقت دربار کے امیروں اور وزیروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیگموں کو بڑے ماہیگیر کے گھر بیجیں اور نہائیت عزت اور احترام سے اس کی بیٹی کو شاہی محل میں لے آئے شہزادے کے حکم کی تعمیل ہوئی سوداغر کی بیٹی شاہی محل میں پہنچا دی گئی شہزادے نے اس سے تمام حالات معلوم کیے اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی بادشاہ کو بھی ان واقعات کا پتہ چل گیا اس نے حکم دیا کہ مکار شہزادی سے شہزادے کی منگنی توڑ دی جائے تیسرے روز شہزادے اور سوداغر کی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تمام سلطنت میں چرہاں کیا گیا گانے بجانے کی محفلیں ہوئیں جا بجا آتش بازی شوڑی گئی غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا بڑے ماہیگیر کو شہزادے نے اپنے محل میں ایک شاندار اور سجا سجایا کمرہ رہنے کے لیے دیا اور وہیں اس نے اپنی باقی عمر خدا کی عبادت میں کاٹ دی